ادھیکش مہدے ابھی ابھی سرسہ کے ادھر ایک سو تیرہ کسانوں کے خلاف دیش درو کا مقدمہ درج کیا گیا اس سے زیادہ کیا یہ سرکار اس سے زیادہ زیادتی کرے گی کس بات کے لیے دیش درو دو کا مقدمہ آپ درج کرتے ہیں اور دیش درو کا مقدمہ دیش درو کی بات تب آتی ہے جب دیش کی سورنٹی اور اکھنڈتہ کا خطرہ ہو کون سی سورنٹی کو خطرہ ہو گیا کون سی اکھنڈتہ کا خطرہ ہو گیا اور یہ قانون تو 1857 کے اندر جب ایک ستنتزہ سگرام ہوا تھا 1860 کے اندر اس کو کچھننے کے لیے انگریز لے کے آئے تھے یہاں پر یہاں پر تو انگریزوں سے بھی فالت ہو کسانوں کو کچھنا جا رہا ہے یہاں پر اور اس کا دمن کیا جا رہا ہے اس بات کے لیے ادیکش مہد ہے 1922 کے اندر مہاتمہ گاندھی فادر آزار نیشن کے اوپر یہ مقدمہ درج ہوا تھا اور انہوں نے کہا تھا میں ایکسپٹ کرتا ہوں اور جیل میں چلے گئے تھے اور گاندھی جی کے یہ ورڈ تھے کہ جو افیکشن ٹو دا گورنمنٹ جو گورنمنٹ کے ساتھ افیکشن آپ رکھنا چاہتے ہیں وہ کسی قانون سے نہیں آ سکتی افیکشن ٹو دا گورنمنٹ کینٹ بھی منفیکشرڈ بائی ریکلیٹک دا لاؤ آج میں پوچھنا چاہتا ہوں اس بات کے لیے اور کہنا بھی چاہتا ہوں کہ منتریوں کو اور جو ادھکاری ہیں ان کو جو ڈس سیٹس فیکشن کا ورڈ ایک سو چوبیس ایک اندر ہے اس کا مطلب تو اس صدر کے اندر بتا دے ہوتا کیا ہے ڈس سیٹس سیٹس فیکشن کا مطلب ہوتا ہے اینیمیٹی دشمنی کیا یہ کسان اس دیش کے دشمن ہیں کیا کس بات کے مقدمے یہ درج ہوئے مکہ منتری اس کا جباب دیں چاہے کل دے دیں یہ پرسو دے دیں اس بات کے لیے کہ اس بات کے لیے ہم اس کی نندہ کرتے ہیں کہ آپ نے کسانوں کے اوپر اس کے مقدمے درج کر دیئے اس کے بعد اور میں اب سپریم کورٹ کے ججمن کا ریفر نہیں کرنا چاہتا پر دیکھ سی دوزار دس سے لے کے دوزار بیس تک اس سارے دیش کے اندر ایک سو چوبیس ایک ہے چار سو پانچ مقدمے درج ہوئے ادیکس مہودے نائنٹی سکس پرسنٹ مقدم جو ہیں وہ بھارتی جنتہ پارٹی کے راج میں درج دائر ہوئے ہیں یہ ڈسینٹ کی سور سن نہیں سکتے یہ اپنی مخالبت کسی حالت میں سن نہیں سکتے کسی حالت میں اور یہ پرزا تندر کی دیموکرسی کی حتی ہو جا رہی ہے انتم اس بات کے لیے میں کہوں گا کہ جو کسان دیش کا اندραتا ہے جو کسان کا بیٹا دیش پر سرد کی رکشہ کرتا ہے جو کسان کا بیٹا کھیلوں میں ابھی یہاں پر پرشان سا پتر پڑا جا رہا تھا اس بات کے لیے وہ لے کے آتا ہے کیا وہ کسان دیش دروی ہے کیا اس بات کا سرکار اس بات کے جواب دے ایک منٹ اور صرف لوں گا اس بات کے لیے کہ کسانوں کیا کسان جنڈا لے کر پردرشن کر کر اگر کسی منتری کی کار پر ایک ڈنڈا بھی مار دیا تو کیا دیش درو ہی ہو گیا کیا سویدان آئی پی سی کی اور دھرائیں اس کو کنٹرول کرنے کے لیے نہیں ہے اور یہ بہت نندہ ہے اور یہ صدن کہ میں کہوں گا کہ یہ صدن یہاں پر نندہ پستہ پاس کرے کہ کسانوں میں خلاف سیدیشن کے مقدمہ ادار ہونے ہیں سیدیشن کے مقدمہ ادار ہونے ہیں